ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد تھے ہائی کورٹ کے باہر اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صابق کے وزیراعظم پاکستان کی گاڑی یہاں گیٹ کے باہر موجود ہے تقریباً ادا گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی گاڑی کو مین گیٹ سے انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں ملی ہے اور ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے توشا خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زبانت وارنٹ جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں اور ایڈیشنل سشن ججے زفر اقبال نے عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج چار مختلف کیسز میں چرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی انصداد دشتگردی کی عدالت اور بنک کی کوٹ سمیت سشن عدالت کے دو کیسز میں پیشی تھی جبکہ انہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا ناظرین اسی سلسلے میں یا آج یہاں آئے تھے اور ناظرین عمران خان کی یہاں پیشی تھی ہائی کورٹ میں بھی یہاں پہنچنے کے بعد تھے عمران خان نے باقیدہ انہوں نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا اور جہاں انہوں نے مقدمے سے دشتگردی کے دفعات کے حضب کروانے سے متعلق درخواست پر بائیومیٹرک کی تصدیق کروانی تھی ہدا گھنٹے کا وقت دودھر چکا تھا یہاں گیٹ کے باہر کھڑے تھے پہلے کہا گیا کہ گاڑی انٹر نہیں ہوگی اس کے بعد بتایا گیا کہ گاڑی بھی اندر چلی جائے گی سیکیورٹی کلیرنس کے بعد جو ہیں ابھی گیٹ کھولا جا رہا ہے عمران خان کی گاڑی کو اندر انٹر کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تیاری پوری کی گئی ہے اور تحریک انصاف کے کچھ رہنماز شبلی فراس وغیرے جو ہیں وہ پہلے اندر چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اندر بات کرنے کے بعد واپس آئے اور یہ ابھی پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف گاڑی کو اندر چھوڑا جائے گا اور گاڑی انٹر ہونے کے بعد کارکونوں کو روکا جائے گا یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس کی باری نفری گیٹ کے سامنے کھڑی کی جا رہی ہے اور جو کارکون ہیں ان کو اندر جانے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ جوڈیشنل کمپلیکس کے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ جو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے لیے خاردار جو تاریں لگائی گئی تھی وہ پولیس کے موجدگی میں وہاں جو کارکون تھے انہوں نے وہ خاردار تاروں کو بھی وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور پھر اندر انٹر ہو چکے تھے کمرے عدالت تک جو ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکون پہنچ چکے تھے کافی بدنظمی ہو چکی تھی یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا گیٹ جو ہے ناظرین اوپن ہو چکا ہے اور یہ عمران خان کی گاڑی کو ابھی اندر انٹر کروائے جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی گاڑی جو ہیں وہ اندر انٹر ہو چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اب یہاں بائیومیٹرک تصدیق کے بعد جو ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بانگا 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 بڑے مشکل سے ہم اس وقت ہائی کورٹ کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی گاڑی جو ہیں وہ کمرے عدالت کی جانب روانہ ہو چکی ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور پولیش کی باری نفری یہاں موجود ہے اور اس دفعہ جوڈیشل کمپلیکس کی طرح بدنظمی نہیں ہوئی ہے بلکہ پولیش نے ان کو روک کر تمام کارکنوں کو یہاں باہر نکالا گیا ہے پولیش کی باری نفری کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا کہ کارکن کو گیٹ کے باہر روکنے میں کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈائرک اندر انٹر ہو چکے تھے اس سے کافی بدنظمی ہو چکی تھی تو اچھا ہوا کہ کارکنوں کو یہاں محدود کیا گیا اور پولیش کی باری نفری باہر موجود ہے اور جو ہمارے ریپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی بدنظمی ہو چکی ہے یہ پولیش کی جانب سے کچھ صحافی جو ہیں ان کے ساتھ بدنظمی کی گئی ہے چلتے جو آگے چلتے جو بھائی موسیقا اگر آجائیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں راستا کلیر آگے چلیں آگے چلیں یا پائر ہو چلتے چلتے ایسا ہمارا بھوچھتے ہیں سان صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی سر آنے آپ شیخu ساتسواذی خان سابن ساسر ساتسواذی خان سابن ساسر yet ویڈیو شبک ویڈیو 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 موسیقی 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 ہندہ گردی کی سرکاں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا